بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نو اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ پہنچ گیا ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ریویو پیٹیشن فائل کی گئی ہے نظر ثانی کی درخواست نظر ثانی کی درخواست میں جو چیزیں اور جو گراؤنڈز لی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا یہ نظر ثانی کی جو اپیل ہے پاکستان تحریک انصاف بنام پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین وغیرہ یہ میرے سامنے ہے اور یہ ریویو پیٹیشن فائل کی گئی ہے سی پی نمبر 327 بٹہ 2022 اور سوہ موٹو کیس نمبر 1 بٹہ 2022 جو تین چار پیٹیشن تھیں سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے سندھ بار کونسل کی طرف سے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے اور پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے جو درخواستیں تھیں سپریم کورٹ میں اور سوہ موٹو بھی ساتھ تھا تو اس پر فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری جنرل اسد عمر کی طرف سے یہ درخواست فائل کی گئی ہے اور اس میں بابر آوان صاحب کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے ان کے ساتھ ازر صدیق ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں اس درخواست کے اندر بڑی اہم چیزیں ہیں اور سپریم کورڈ آف پاکستان کا جو کردار ہے اور سپریم کورڈ آف پاکستان کا جو دائر اختیار ہے کس طریقے سے سپریم کورڈ نے اپنے دائر اختیار سے تجاوز کیا ہے اس کو وحضے کیا گیا اس درخواست میں ساتھ آخر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو لوٹا کریسیز یا جن کو آپ ضمیر فروش کہہ سکتے ہیں جو آج بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تھے انہی سرکان ہیں ان کے خلاف آج سپیکر کو ریفرنس دائر کر دیا ہے ساری فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد اور یہ سپیکر کے پاس ریفرنس ہے اس پر بھی کاروائی کو آگے بڑھایا جانے کا آج ہی امکان ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پیٹیشن ہے جو آرٹیکل ون ایٹی ایٹ ہے کانسٹیٹوشن آف پاکستان کا اس کے تحت سات اپریل کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس میں جو فیصلے میں پہلی چیز کہا گئی ہے کہ جب یہ امپیونڈ آرڈر ہے امپیونڈ آرڈر جب تفصیل میں آ جائے گا تو مزید جو چیزیں ایڈ کرنی ہوں گی وہ بھی اس میں ایڈ کر دی جائیں گے اس پیٹیشن میں ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ شارٹ آرڈر کے خلاف بھی نظر ثانی ہو سکتی ہے اور اس کی بنیاد پر بھی نظر ثانی دائر ہو سکتی ہے اور انتظار نہیں کیا جاتا تفصیلی فیصلے کا دوسری بات یہ ہے کہ نظر ثانی کا سکوپ پچھلے دو تین کیسز ایسے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جن میں نظر ثانی کا سکوپ بہت بڑھ گئے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ نظر ثانی میں چیزیں ڈیٹیل میں نہیں جاتی تھیں اب چیزیں بڑی ڈیٹیل میں جاتی ہیں اور یہ اس وجہ سے بھی کہ اس میں آپ سرکاری ملازمین کی بحالی کا معاملہ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اوریجنل جورسٹکشن میں ان کو اہدوں سے ہٹا دیتی ہے اور ملازمت سے برطرف کر دیتی ہے جبکہ ریویو پیڈیشن میں ان کو بحال کر دیا جاتا ہے قاضی فازی صاحب کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیڈیشن میں ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے چھے چار سے اور ریویو میں چار چھے سے فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس وجہ سے یہ ریویو میں اب سکوپ بڑھ گیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بطور پاکستانی اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس فیصلے کو چیلنج کرنا اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ پر اور پارلیمنٹ کی جو سپر میسی ہے اس پر ایک قانونی حملہ تھا اور اس کے حوالے سے عدالتی بغاوت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور آج بھی جو اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اس میں اسد عمر نے بھی بڑے سخت الفاظ میں اس فیصلے کو پر بات کی ہے اور شیری مزارین کے حوالے سے بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور سپیکر کی طرف سے بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہا یہ گیا ہے اس جو پیٹیشن ہے اس کے اندر کہ پہلا جو پہلی گراؤنڈ ہے وہ یہ لی گئی ہے کہ جو آنریبل بینچر سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ یہ بتاتا ہے کہ آرڈر دس ہے ریفرڈ رولز اینڈ ویڈ پرویجنز آف آرٹیکلز ایٹی فور ون ایٹی فور اینڈ ون ایٹی سکس آف دی کانسٹیٹیوشن جو رولز ہیں ان آئین کے آرٹیکلز سے ریلیٹڈ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹریشنل پرویجن ہے اور آرٹیکل سکسٹی نائن اور آرٹیکل ٹو فور ٹی ایٹ آف دی کانسٹیٹیوشن وہ پارلیمنٹ کی کاروائی کو پرویجن دیتا ہے اور ون ایٹی فور یا ون ایٹی فور تھری کے تاعت اس پر کاروائی نہیں کی جاتی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیونکہ آرٹیکل سکسٹی نائن اور آرٹیکل ٹو فور ٹی ایٹ اس پر بہت بڑا ایک پروٹیکشن اور حفاظتی دیوار ہے اس وجہ سے سپریم کورڈ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ ان رولز کے خلاف ہے یہ آرٹیکل سسٹی نائن کے خلاف ہے اور یہ آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ اس ججمنٹ میں بہت زیادہ چیزیں ہیں اور اس ججمنٹ کے اندر بہت زیادہ ایررز ہیں غلطی ہیں اور کہا یہ گیا کہ جب ایک پریزیڈنشل ریفرنس سپریم کورڈ پاکستان میں پینڈنگ ہے اور وہ بڑا اہم تھا اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جب سپریم کورڈ پاکستان نے یہ کہہ دیا اس ججمنٹ کے اندر کے منحر فرقان بھی وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے قانونی طور پر جو سپریم کورڈ پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے اور سپریم کورڈ پاکستان کی جو ججمنٹ ہے وہ اس وجہ سے بھی غیر قانونی ہے ساتھ یہ کہا گیا کہ صدارتی ریفرنس کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ فیصلہ دینا یہ بالکل غلط ہے اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جو افیرز ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ بار کرتے ہیں آرٹیکل سکسٹی نائن کی تحت کہ اس کو آپ اس میں جو انٹرفیر نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر سپریم کورڈ پاکستان نے نہ صرف انٹرفیر کیا بلکہ سپیکر کو ڈریکشن دی کہ کس دن کتنے بجے جلاس بلانا ہے اور یہ پارلیمنٹ کی کاروائی اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی پر حملہ ہے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے جو سپریم ادارہ ہے کانسٹیٹیوشن کا جس چیز پر آئین آپ کو اختیار نہیں دیتا آپ از خود کیا سے وہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں اور کہا یہ گیا کہ جو بار ہے آرٹیکل سکسٹی نائن اور یہ نہ صرف آرٹیکل سکسٹی نائن کی وائلیشن ہے بلکہ یہ باقی آرٹیکل کی بھی وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ اس میں جو اہم چیز شامل کی گئی وہ یہ ہے کہ آرٹیکل سکسٹی سکس سکسٹی سیون اور سکسٹی نائن آف دی کانسٹیٹیوشن اور آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ منع کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ پاکستان یا صدر کی پروسیڈنگز میں یا صدر کے معاملات میں سپریم کورٹ پاکستان یا پرائم منسٹر یا سپیکر کے جو پارلیمانی اختیارات ہیں ان میں سپریم کورٹ پاکستان کسی بھی صورت میں انٹرفیر نہیں کر سکتی اور یہ جو رسٹکشن ہے جو سپریم کورٹ نے دیر اختیار پر یا جس طریقے سے اس پر کاغنیزنس لی ہے یہ انہوں نے غلط لی ہے ان کے پاس دیر اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے نہ صرف اپنے پچھلے سابقہ فیصلوں کی خلاورزی کی ہے بلکہ آئین پاکستان کی سری خلاورزی کی ہے اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو میمبرز ہیں جو افیشلز ہیں صدر پاکستان ہے پرائم منسٹر ہے سپیکر ہے اور ان کے حوالے سے اور جو ان کی کال ان کوئسشن جو ان کی ذمہ داریوں کو جو ان کی آئینی ذمہ داری ہیں یا آئینی اختیارات ہیں جو ان پر سوالات اٹھائے گئے ہیں یا ان پر جو ویو دیا گیا ہے یا ڈیریکشن دی گئی ہے یا اوبزرویشن دی گئی ہے یہ غیر آئینی ہے یہ غیر قانونی ہے اس وجہ سے اس کو بھی ختم کیا جائے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے آرٹیکل نائٹی فائیو ساب آرٹیکل ٹو کے تحت جو اس وقت جاری ہے اجلاس جاری ہے یہ غیر قانونی ہے اس وجہ سے کہ یہ جس فیصلے کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے یہ فیصلہ از خود غیر آئینی ہے دوسرا یہ ہے کہ سپریم کوڑا پاکستان سپیکر کو یہ ڈیریکشن دے نہیں سکتی کہ وہ اجلاس بلائے یا وہ اس دن اجلاس بلائے یا وہ اس دن یہ کاروائی کرے اس وجہ سے عدالت سے کہا کہ یہ جو آج کے اجلاس یا جو کاروائی جاری ہے اس کو بھی نل اینڈ وائی ڈیکلیئر کیا جائے نہ صرف ساتھ اپریل کا جو فیصلہ ہے اس کو نل اینڈ وائی ڈیکلیئر کیا جائے بلکہ جو آج کی پروسیڈنگز ہے اس کو بھی نل اینڈ وائی ڈیکلیئر کیا جائے کیونکہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے پریئر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پریئر یہ کی گئی ہے کہ most respectfully prayed that the august court may kindly review, recall and set aside the impugned order dated 7-4-2022 passed in the captioned case which is based on errors floating on the surface therefore the impugned order may kindly be recalled and captioned cause be dismissed this charge it is further prayed that meanwhile the operation of the impugned order be suspend, کہ اس کو suspend کیا جائے جو اس کا operation ہے اس order کا 7-4 کا جس کے بنیاد پر آج اجلاس جاری ہے any other relief to which this honorable court may consider that the petitioner is entitled may also be awarded the interest of justice law and equity یہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹا پاکستان میں اور یہ سپریم کورٹا پاکستان میں اس درخواست کا ہونا اس وجہ سے ضروری تھا کہ اس درخواست کے بنیاد پر جو پارلیمانی جمہوریت پر ایک شب خون مارا گیا تھا جو اس درخواست کے بقول وہ ضرور ختم ہونا چاہیے تھا اور کسی نے تو ایکشن لینا چاہیے کسی نے تو یہ ایکشن لینا تھا آج سارے اپنے اپنے مفادات کے لیے پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں جو ایک ڈاکٹرائن ہے سپریشن آف پاور کی وہ سپریشن آف پاور کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کو آج اٹھا کر پھینکا گیا ہے اس وجہ سے اس پر یہ پیٹیشن دار کرنا بڑا ضروری تھی دوسری چیز اہم یہ ہے کہ جو ایک نیم الحسن ایڈوکیٹ بنام فیڈریشن آف پاکستان ایک کیس فائل کیا گیا تھا سپریم کورڈا پاکستان میں دھمکی امیس خط پر کمیشن بنانے کے والے سے اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ اس پر تو سپریم کورڈا پاکستان ابجیکشن لگا کے آج تک اس کیس کو فکس نہیں کرتا اور اس میں جو ابجیکشن نمبر فائل ایف تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انڈر آرٹیکل سکسٹی نائن آف دی کانسٹیٹوشن آف پاکستان ویلیڈیٹی آف اینی پروسیڈن جن پارلیمنٹ کن نوٹ بی کالڈ ان کویسٹن ریجسٹار کی طرف سے جو آرڈر کیا گیا تھا ابجیکشن آرڈر اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آرٹیکل سکسٹی نائن کے تحت ہم اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتے تو اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ جب دھمکی امیس خط پر آپ نے کوئی کرنا ہے معاملہ یا آدم اعتماد کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ کسی غیر ملکی سازش کے تھرو ہو رہی ہے یا کوئی بیرونی فنڈیڈ ہے اس پر تو آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل سکسٹی نائن لگتا ہے اور آپ یہاں پر نہ صرف سپیکر کی رولنگ کو اڑا دیتے ہیں آپ وزیراعظم کی سمری کو اڈوائز کو نوٹفیکیشن جو پریزیڈنٹ کا ہے آپ ڈیریکشن دیتے ہیں سپیکر کو آپ کہتے ہیں اس دن یہ اجلاس بلانا ہے اور آج یہ ساری چیزیں بھی ان کے اوپر بھی بات کی گئی ہے آج کے اجلاس میں اور کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی غیر قانونی ہے جس طریقے سے یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں اور اس پر بھی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے پر قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے دوسری طرف جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور سوری منحرف ارکان کے حوالے سے ریفرنس فائل کر دی ہیں نہلی ریفرنس ہیں آرٹیکل 63 اے کے تحت اس کی ڈیٹیلز میں نے منگوائی ہیں انشاءاللہ وہ ڈیٹیلز جیسے آ جاتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ پاک باکستان گامی اناثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد